السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لدہ عمر امیر المؤمنین کا بقیہ پیش خدمت ہے اذا ملک تغاضا عن ذویہ فیحسب فی عداد الظالمین اذا ملک تغاضا عن ذویہ فیحسب فی عداد الظالمین ملک ملک کا مخفف کر دیا گیا ہے جب بادشاہ اپنی رعایہ سے تغافل کرے تغاضا چشم پوشی کرنا تغافل کرنا اعراض کرنا ذویہ اپنے والوں سے مطلب اپنی رعایہ سے ذو کی جمع ہے ذوو اور حالت جرری میں ذویہ یعنی عن اہلیہ یعنی عن رعیتیہ جب بادشاہ اپنی رعیت سے تغافل کرے فیحسبو تو وہ اس کو شمار کیا جائے گا فی عداد الظالمین ظالموں کی فیرست میں عداد یعنی ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا یحسبو یعنی یعدو اس کا حساب ظالموں کی فیرست میں ہوگا فَقَالَ لَهَا صَدَقْتِ فَعَنْ قَلِيلٍ نَعُودُ بِمَا تَيَسَّرَ فَنزُرِيْنَ تو حضرت عمر نے اس بڑیہ کی شکایت اور اس نے اپنے دل کی بھڑاس جو کہی جو نکالی وہ سن کر فرمایا کہ تم نے سچ کہا ہے فَعَنْ قَلِيلٍ اور عن قریب نَعُودُ بِمَا تَيَسَّرَ ہم لوٹ کر آئیں گے جو بھی میسر ہوگا وہ لے کر تمہاری خدمت میں حاضر ہوں گے فَنزُرِيْنَ تو تم ہمارا انتظار کرو وَسَارَ وَسِرْتُ مُحْتَذِيًا خُطَاهُ كَأَنَّ بِنَا إِلَى وَطَرٍ حَنِينَ پھر وہ چلے اس بڑیہ کے پاس سے مدینے کی جانب وَسِرْتُو اور میں بھی چلا مُحْتَذِيًا خُطَاهُ ان کے نقش قدم پر پاؤں رکھتے ہوئے احتَذَا خُطْوَتَهُ یا احتَذَا حَذْوَهُ نقش قدم پر چلنے کو کہتے ہیں خُطْوَتُن کی جمع خُطَاهُ اس کے معنی قدم ان کے قدم کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا ان کے نقش قدم پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے قَأَنَّ بِنَا إِلَىٰ وَطَرٍ حَنِينَا گویا کہ کسی خاص ضرورت کا ہمیں شوق ہے وطر ضرورت حاجت کوئی اہم مقصد ہے جس کا شوق ہمارے دل میں ہے اس شوق سے ہم کشاں کشاں چلے جا رہے تھے حَنِينَا قَأَنَّا کا اس میں مؤخر ہے بِنَا خَبَرِ مُقَدَّمِ ہے قَأَنَّا بِنَا حَنِينَا إِلَىٰ الْوَطَرٍ اَيْلَىٰ الْحَاجَةِ وَإِلَىٰ الْأَمْرِ الْعُظِيمِ اَكُرُّ وَرَاءَهُ تَحْتَ الْدَّيَاجِ وَتَنْبَحُنَا الْكِلَابُ وَتَقْتَفِيْنَا اَكُرُّ وَرَاءَهُ میں ان کے پیچھے کود کود کر چل رہا تھا مطلب تیزی کے ساتھ تیزی کے ساتھ چل رہا تھا کر رہایا کر رہا ہے کودنا مطلب ان کی تیزی کو بیان کی حضرت عمر کے ساتھ چلنے کے لیے مجھے تیز قدم بڑھانا پڑ رہا تھا تحت الدیاجی تاریکیوں کے اندر دیجور اس کی جماعت دیاجیر اور راہ کو حضرت کر کے دیاجی بھی کہتے ہیں اور دجا دجل لائل سے بھی اس کو مان سکتے ہیں آپ اس کے معنی تاریکی تاریکی میں میں ان کے پیچھے پیچھے تیز دوڑ رہا تھا اچھک اچھک کر چل رہا تھا وَتَمْبَحُنَا الْكِلَابُ وَتَقْتَفِيْنَا اور کتے ہمیں بھونک رہے تھے ہمارے اوپر بھونک رہے تھے اور ہمارا پیچھا کر رہے تھے الٰ بَيْتِ الْمُؤْنَةِ حَيْسُ أَمْسَى هُنَا لِكَ يَمْبِشُ الزُّخْرَدَّفِيْنَا مُؤْنہ کہتے ہیں خرچے کو خرچے کے گھر میں مطلب بیت المال میں گئے جہاں لوگوں کو دینے کے لیے نان نفقہ اور سامان غزہ وغیرہ رکھا رہتا تھا اس گھر میں گئے گویا کہ سمجھئے اسٹور روم میں گئے الٰ بَيْتِ الْمُؤْنَةِ بیت المال کے غزہ والے کمرے میں گئے مُؤْنہ کےتنے خرچے کو نان نفقے کو حیس و امسہ جہاں جا کر وہ لگے اُنَا لِكَا وَهَا يَمْبِشُ الزُّخْرَ الدَّفِينَ چھپے ہوئے مدفون خزانے کو کھودنے لگے يَمْبِشُ اس کو نکالنے لگے کہ نیچے دبی ہوئے چیزیں تھی دال چانول وہ نکالے انہوں نے وَمَا هُوَ غَيْرُ لَمْحِ الطَّرْفِ حَتَّى وَعُدُنَا وَالدَّقِيقُ گویا کہ آلودہ کر دیا خاک آلود کر دیا آرزیں ہیں ان کے دونوں رخصاروں کو آٹے نے مقدر کر دیا اور آٹا چھا گیا ان کے دونوں رخصاروں پر وَالْجَبِينَ اور پیشانی پر آٹا ہی آٹا ہو گیا عفرا کہتے ہیں غطہ التراب کو کہ مٹی اگر چھا جائے تو اس کو کہتے ہیں عفرا وَجَهُ اس کے چہرے کو مٹی آلود کر دیا غبار آلود کر دیا يَقَادُ يَنُوءُ تَحْتَ الْحِمْلِ لَاكِنْ مَشَاطُولَ الْمَسَافَةِ مُسْتَقِينا وہ بوجھ کے نیچے دبے جا رہے تھے یَنُوءُ یعنی اضعف کمزور پڑھ رہے تھے بوجھ کے نیچے اتنا بوجھ تھا اس گٹھر کا لیکن وہ چلتے رہے پول المسافہ پوری مسافت بھر چلتے رہے راستے بھر چلتے رہے لمبی مسافت تے کی مستقینا کمزوری کے ساتھ ضعیفا اس کی وجہ سے دھیرے 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 چلتے رہے بوجھ اٹھا کر کَأَنِّي إِذَا عَرَزْتُ يَدِي عَلَيْهِ ضَرَبْتُ عَلَى صَفَاتٍ لَنْتَلِيْنَا اور جب میں اپنا ہاتھ پیش کرتا کہ مجھے دے دیجئے یہ آٹا تو گویا کہ میں کسی چٹان پر مارتا ضربتو کَأَنِّي ضَرَبْتُ عَلَى صَفَاتٍ کوئی کہ چٹان پر میں ضرب لگاتا لَنْتَلِيْنَا جو کمزور نہیں پڑ سکتی میری ضرب سے یعنی میرے پیش کرنے سے پیشکش سے وہ کمزور نہیں پڑتے وہ مجھے نہیں دیتے وہ چٹان بنے ہوئے تھے خود ہی اٹھا رہے تھے اور میرا پیش کرنا ایسا تھا پیشکش کرنا اور یہ عرض کرنا کہ آپ مجھے دے دیجئے یہ ایسا تھا گویا کہ میں چٹان پر مار رہا ہوں اور چٹان ٹوٹنے والی نہیں لنتنینا وہ کمزور نہیں پڑ سکتی فَقَالَ أُسْمُتْ فَمَا حَمَلْتَ عَنِّي ذُنُوبِي يَوْمَ يُجُزَ الْمُزْنِبُونَ کہنے لگے خاموش رہو تم نہیں اٹھا سکو گے میرے گناہ اس دن جس دن کے گناہگاروں کو سزا دی جائے گی تو آج بھی یہ بوجھ مجھے اٹھانے دو کل گناہ کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکو گے میرا تو آج میں یہ اٹھا کر اپنے گناہ ختم کرلوں اِلَا الْاَوْلَادِ يَا عَبَّاسُ سِرْبِي اَمُدُّ لِكَشْفِ قُرْبَتِهِمْ يَمِينُوا ان بچوں کے طرف چلو ان بچوں کے پاس چلو اے عباس میرے ساتھ اَمُدُّ میں ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اَمُدُّ کَشْفُ الْقُرْبَ مصیبت کو دور کرنے کے لیے اَمُدُّ بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ اَنَأْكُلُ كُلَّ يَوْمٍ كُلَّ لَوْنٍ وَهُمْ مِّن جُوعِهِمْ يَتَضَوَّرُونَا اَمُدُّ اَنَأْكُلُ كُلَّ يَوْمٍ كُلَّ لَوْنٍ وَهُمْ مِّن جُوعِهِمْ يَتَضَوَّرُونَا كَهَمْ اَنَأْكُلُ كُلَّ يَوْمٍ کیا ہم روزانہ کھائیں انواع و اقسام کے کھانے ہر رنگ برنگ کے کھانے ہر نو کے کھانے کھائیں وہم اور وہ بچے بھوک سے یتدورون بلبلاتے رہیں تدورا یصیح یبکی ونسرح فی ربوع الانس دوما وہم فی کوخہم یتململون ونسرح فی ربوع الانس دوما اور ہم ہم رہیں آرام سے تفریح کریں سراحہ یصرحو تفریح کرنا چرنا پھرنا ربوع الانس خوشی کے دیار میں خوشی کی چہار دیواریوں میں خوشی بھرے گھروں میں ہم تفریح کرتے رہے ہمیشہ وہم فی کوخہم اور وہ اپنی جھو اپنیوں میں یتململون وہ تل ملاتے رہیں اور بلبلاتے رہیں وَنَرْقُدُ لَا نُبَالِي بِلْبَلَایَ وَهُمْ لِنِبَالِهَا مُسْتَحْدَفُونَا اور ہم آرام کی نیند سوئیں لَا نُبَالِي بِلْبَلَایَا بلاؤ مصیبت کی ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو وَهُمْ اور وہ بچے لِنِبَالِهَا بلاؤں کے تیروں کا مستحدفونا نشانہ بنے نبل کی جمع نبال اس کے معنی تیر حاقی ضمیر بلاؤ بلاؤ کے تیروں کا مستحدفونا نشانہ ہو ان کے اوپر بلاؤ کے تیر پڑھ رہے ہو اور وہ نشانہ بنے ہو مستحدف نشانہ جفانی عند رؤیتہم رقادی وَوَاصَلَنِي صُدَاعٌ لَنْ يَبِينَا جفانی یعنی بَعُدْ عَنِّي مجھ سے دور ہو گئی جب میں نے ان کو دیکھا رقادی میری نین وَوَاصَلَنِي صُدَاعٌ اور میرے سر میں درد ہو گیا مجھے سر کا درد لاحق ہو گیا لَنْ يَبِينَا جو کبھی جدہ نہیں ہو سکتا ہیڈیک ہو گیا مجھے میرے رعایہ کے ضعیفوں اور یتیموں کو اور کمزوروں کو دیکھ کر جو کبھی جدہ نہیں ہو سکتا وَكِتُّ اُحِسُ أَنَّ الْأَرْضَ مَادَتْ وَجَوْفُ الْغَمْرِ أَوْشَكَ يَحْتَوِينَا اور قریب ہے کہ مجھے ایسا احساس ہو جائے کہ زمین مادت متزلزل ہو گئی ہے زمین گھومنے لگی ہے یعنی میرا سر چکرا گیا زمین گھوم رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے وَجَوْفُ الْغَمْرِ غمر کے اتنے گہری چیز کو خوب بڑا سمندر ہو سحرا ہو رات ہو ایسی چیز جو چھپا لیں اس کو غمر کہتے ہیں تو آپ سحرا سے بھی کر سکتے ہیں سحرا کا پیٹ یا اوشکا یا احتوینہ قریب ہے کہ ہمیں اپنی آغوش میں لے لے میں اس میں چھپ جاؤں یعنی ایک بے کلی کی کیفیت تاری ہوئے یا احتوی احتوی میں نے چھپا لینا آغوش میں لے لینا رات کا پیٹ ہمیں اپنی آغوش میں لے لے رات سے بھی کر سکتے بچوں کے پاس چلو اے عباس میں اپنی خطائیں مٹاؤں امحو خطایا اپنی خطائیں مٹاؤں اور میں واضح عار کو دھو ڈالوں اپنے اوپر سے فَوَيْمُ اللَّهِمَا الْقُلَلُ الرَّوَاسِ كَحَمْلِ ظُلَامَةِ الْمُسْتَضَعَفِينَا فَأَزْجَيْنَا الْخُطَى فِي الْمَهْلِ حَتَّى طَوَيْنَا مِنْهُ قَاحِلَةً شَطُونَا اللہ کی قسم وَوَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ کی قسم راسیتن کی جمع رواسی ثابتتن کے معنی قُلَل قُلَّتن کی جمع اس کے معنی پہاڑ کی چوٹی پہاڑ کی راسخ چوٹیاں بھی نہیں ہیں كَحَمْلِ ظُلَامَةِ الْمُسْتَضَعَفِينَا اس طرح سے کہ کمزوروں کے ظلم کو اٹھا سکے یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مضبوط پہاڑوں کو اٹھانا ضعیفوں کے ظلم کو اٹھانے کے جیسا نہیں ہے ضعیفوں پر ظلم ہو رہا ہو اور یہ ہم اپنے سر لے لیں تو یہ بوجھ بڑا ہے اور قُلَلِ رَوَاسِ کا بوجھ کم ہے یہ ایک معنی ہے یا یہ کہ مضبوط پہاڑ بھی ان پر ظلم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ایسا بوجھ ہے ضعیفوں پر ظلم ہو تو آخرت میں بوجھ ہو گا یہ ظلامہ ظلم حمل بوجھ حمل بھی پر سکتے ہیں تو ہم نے قدم بڑھائے قدم بڑھائے فی المحل دیرے دیرے یہاں تک کہ ہم نے چلنے سے قَاحِلَةً شَطُوْنَا ایک بہت وسیع سحرہ قَاحِلَةً بِعَبُوْگِهَا زمین اور بنجر میدان ہم نے تے کیا شَطُوْنَا یعنی بَعِيدَةً شَطَنَا بَعُودَاً اسی کا فعول کا سیغہ شَطُوْنَا یعنی واسعتاً قَاحِلَةً یعنی صحراء قَاحِلَةً واسعتاً ہم نے تے کیا بس انشاءاللہ ایک اور نشست ہوگی اس میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ آخر دعوان